اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو خیریت سے ہیں میں اور خدادات ابھی ملیہا روڈ پہ ہیں موسم بڑا پیارا ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہیں یہاں پہ توڑا سا مکسٹیل لیا جائے اور آپ لوگ کو یہ پیارا سا موسم اور یہ پیاری سی جگہ جو ہے وہ دکھا سکے ابھی ہم آگے جا کے آپ کو اور بھی ڈیزرڈ کا جو سین ہے جو ڈیزرڈ ہے جو بارش کے موسم میں جو دکھتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے اور یہاں کے جو سینڈ ہے جس کو رمل کہتے ہیں یہ بہت بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہاں کا ویو بھی بڑا پیارا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہو ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے بھی آپ کو فل ویو دکھائیں گے انشاءاللہ بارش کے بات سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریت ہے یہ جم گیا ایک ساتھ بہت ہی پیاری ویو ہے یہاں کی ہلکیل کی بارش بھی ہو رہی ہے اور یہ آپ کو شرف سینڈ ہی سینڈ نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو بہت ہی پیارا موسم بہت ہی خوبصورت موسم اور بہت ہی پیاری لوکیشن بہت ہی پیاری جگہ اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں تو یہ جب ہوا چلتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ریت بھی اُڑتی ہے اور اس لئے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ ڈیپ ہے وہاں سے تھوڑا سا اوپر ہے تو یہ ہوا کی وجہ سے جب سینڈ آتی ہے تو جب سینڈ لے کی آتی ہے تو ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کرپ بنا ہوئے یہاں پہ یہ اوپر ہے نیچے پھر یہ اوپر اور یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے اگر آپ یہاں بھی دیکھیں تو یہ بہت ڈیپ ہے اس طرف بھی بہت زیادہ ڈیپ ہے اور ابھی چونکہ بارش ہو رہی ہے تو بارش کے وجہ سے یہ سینڈ جو ہے وہ صرف ایک ہی جگہ پہ ہے آپ لوگ کو اب یہ سلوپ نظر آئے گا یہ سلوپ ہے دیکھیں اور یہ اتنے آگے تک گیا ہوگا ہے اور یہ ڈلان ہے ڈلان کی بیچ میں جگہ ہے پھر اسے اوپر وہ پھر اور جگہ بنی ہوئی ہے آپ کو ایسا موسم اور ایسا ویو ایسا سینڈری جو ہے وہ یوئی میں بہت کم ملے گا تو اس لئے جب بھی کوئی یہاں پہ ایسا موسم ہو تو آپ لوگ باہر نکلیں اور اس موسم کو انجائے کریں ابھی میں بھی ذرا آگے رمل میں جاتا ہوں اور آپ لوگ کو آگے بھی دکھاؤں گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ سینڈری کیسی ہے اب دیکھیں ہم نیچے اتر رہے ہیں جا کے جا کے میں آپ لوگ کو یہ پوری سینڈری دکھاؤں گا دوسرے کے دوسرے طرف کا سینڈ جو ہے وہ کیسا ہے ایسا کے سینڈیو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینڈری بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا ویو ہے اگر آپ لوگ بھی اس موسم کو اس ویو کو اس سینڈری کو انجائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو لیکیشن جہاں پہ میں کڑا ہوں یہ کلبہ جاتے ہوئے ملیہا روڈ پہ ہے اور بہت ہی ایزیل ایکسیسیبل ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے آپ لوگ آ کے اس کو ایکسپلور کر سکتے ہو لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہاں پر آتے ہوئے میں نے کافی دیکھا ہے کہ ربش پڑھا ہوا ہے جو چیز ہم اپنے ساتھ لیکے آتے ہیں جس طرح اب یہ ایک پلاسٹک ہے اور ہم جب کوئی کانے کی چیز بغیرہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور پھر اس کو یہاں پر پینک کے چلے جاتے ہیں تو ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہے گی یہاں پہ کھوئی اٹھانے کے لیے نہیں آتا اور یہ جگہ پہ کافی ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئے کوئی باٹل سپڑے ہوئے کوئی کینز ہے پلاسٹک بیگز ہیں تو جب آپ اپنے ساتھ ایک چیز لے کے آسکتے ہو تو آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے بھی جا سکتے ہو تو خدارہ یہاں پہ جب آپ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے آتے ہو جب اس کو یوز کرتے ہو تو آپ نے ساتھ ایک شاپر میں ڈال کے واپس لے جائے کریں اور جو پرابر جگہ ہے وہیں پہ اس کو ڈال لیا کریں اس سے نہ صرف یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے گی بلکہ جو انوارمنٹل چینج یا کلائمٹ چینجز آ رہے ہیں اس پہ بھی بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے اس چیزوں کا تو خدارہ اس چیزوں کا بھی بہت خیال رکھیں چیزوں کا بھی بہت خیال رکھیں چیزوں کا بھی بہت خیال رکھیں بارش چونکہ بہت کم ہوئی ہے تو یہ جو اوپر کا سینڈ ہے صرف پانی یہاں تک گیا ہے اگر ہم اس کے نیچے دیکھیں تو اس کے نیچے والا جو سینڈ ہے وہ ابھی تک سوکا ہی ہے اگر ہم اس کو ترہا سا ڈکا اٹ کریں اس کو ترہا سا نیچے دیکھیں تو آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ ایک دو انچ کے نیچے جو ہے وہ پورا آپ کو جو رمل ہے وہ سوکا ہی ملے گا تو یہ جو ہے دیکھیں آپ لوگ اس کے نیچے والا جو رمل ہے یہ بلکل سوکا ہی ہے موسیقی اور یہ دیکھیں کہ اس چینڈ پہ بھی لکھا ہوئے سب اس کا مطلب ہے کہ اس چینل پہ آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں شکریہ